اسی طرح سے وہ دھاگے بھی بانتے تھے اور کڑے بھی پہنتے تھے انگوٹی اور اس طرح کے گلے میں تعویز لٹکاتے تھے عرب کے لوگوں میں یہ بھی شرک تھا کہ ان چیزوں سے بھی ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے بھی فائدہ نقصان ہوتا ہے نظروں سے بچا جا سکتا ہے نظر نہیں لگتی ہے اور اس کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اس کی وجہ سے فائدے ہوتے ہیں تعویز بھی لٹکاتے تھے اقبع بن عامر الجہنی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رہت آیا یہ نو کے قریب لوگ اس میں نو دس لوگ اتنے لوگ آئے آپ کے پاس ملنے کے لئے آپ سے کہ آپ نے نو سے بیعت کی لیکن ایک کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آتے تھے ان سے بیعت کرتے تھے اسلام پر آپ نبی تھے نبی بیعت کر سکتا ہے نبی بیعت کرتا ہے اور اسی طرح سے مسلمانوں کا خلیفہ بیعت کرتا ہے پیر صاحب کی بیعت اسلام میں ہے نہیں ہے اسی لئے ابو بکر صدیق بیعت کرتے تھے آؤ تو میرے پاس بھی تھوڑا آؤ نہیں کرتے تھے وہ حضرت عمر بیعت کرتے تھے نہیں جب وہ خلیفہ بنے تب انہوں نے بیعت کی جب ابو بکر صدیق نے بیعت کی تو اس وقت حضرت عمر نے بیعت نہیں کی تھی سمجھ میں آرہی بات یعنی خلیفہ بننے کے بعد وہ بیعت کرتے تھے یعنی کہ ہر گھر میں لوگ اپنے اپنے سجوبی ہے پیر بنا کے اس سے بیعت کر رہے ہیں یہ نقش بندی ہے یہ قادری ہے سروردی ہے چشتی ہے فلانی ہے اس طرح کی کوئی بیعت وہاں پر ہوتی تھی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی بعض لوگ دھوکے میں آجتے تھے تو کوئی بیعت ملی نا ہم کو وہ سب درز بھول جائے گا اس کو صرف اتنا یاد رہے گا بیعت ہے تو بیعت ہے نبی سے ہے اور نبی کے بعد نبی کے خلیفہ سے ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی اپنی چوئیس کا آدمی دیکھ کے اس سے بیعت کرے تو سب سے اچھا پھر اپنے باپ سے کرنا چاہیے سب کچھ کھلا پلا کے بڑا اس نے کیا ہے کرتے باپ سے بیعت نہیں کرتے ہیں تو کس سے بیعت کریں گے ایسا بیعت نہیں ہے اسلام میں خلیفہ سے ہے یا نبی سے ہے حاکم سے مسلمانوں کے ہیں آپ نے نو سے بیعت کی ایک سے بیعت نہیں کی ہے فقالو یا رسول اللہ بیعت ہتیس عیطان لوگوں نے کہا اللہ کی رسول آپ نے نو سے بیعت کی ان کو کیوں چھوڑا آپ نے ان سے بیعت آپ نے نہیں کی آپ نے کہا تمیمہ لٹکا ہوا ہے بیعت نہیں اس کے گلے میں کیا ہے تمیمہ ہے تعویز اس کو بلتے ہیں ہمارے ہاں پر وہاں اس کو کیا کہتے ہیں تمیمہ تمامہ سے تتمیم یعنی پورا کرنا کمپلیٹ کرنا یہ پہنے تو کام تمام تو تمام سے تمیمہ ہے سمجھ میں آرہا ہے تمام تو ایسے اسلام کا کام تمام ہو جاتا ہے وہ سمجھتے تھے کیا ہے اس سے اپنے کام تمام ہو جاتے ہیں یعنی کام پورا ہوگا آج بھی ملتی نا انگوٹیاں تمیمے اور کیا دھارے گیا دھاگے دورے جو تمنا ہے پوری ہوگی پوری ہوگی تمام کمپلیٹ پورا ہوگا کام پورا ہوگا لو پہنو ان کو پوچھو آپ تمہارا کام پورا کیوں نہیں ہو رہا آپ بکرے کیوں نہیں ایک پہنو دیکھو بکا کے دکھاؤں بیٹھتا ہوں یہاں پہ دیکھتا تمہارے بکتے کی نہیں پینا ایک جلدی سے بکتے اس کے ان کو پوچھا آپ آپ کتنے سال سے اس بزنس میں ہیں وہ لے کہا میں بچپن سے کر رہا ہوں میرے والی صاحب یہی کرتے تھے تو آپ کی انکم منتری کتنی ہے بہت مشکل ہے بہت کم آتا آپ کا کام تمام نہیں ہو آپ ہمارے کام تمام کر رہے آپ گلی گلی کچا کچا بھٹا کر رہے اپنا اپنا تھیلا اپنا جو بھی لے کے آپ کا کام اب تک نہیں ہو آپ کے پاس تو اسا باٹنے کے لئے پیسے ہونا چاہیے لوگوں کو اتنے پیسے ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ ایک پہنو اور بن جاؤنا جو چاہیے ہو بنے گا آدمی آپ اس کو بولو ایک تاوید ایسا دو کہ بے نمازی نمازی بن جائے بنے گا نہیں بنتا آپ پوچھو کسی کو جا کے بولو آپ کی تاوید سے سب کام بنتا نا جو تمام ہو پوری ہوگی بولو ایسا تاوید آپ کے پاس ہے کہ یہ جو مسجد کے اطراب بستی میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں بے نمازی لوگ ہکے پیتے باتے کرتے ادھر دھر کی ان کو ایک ایک جا کے فری میں آپ پینائیں گے میں پیسے دیتا آپ کو یہ نمازی بنیں گے وہ بھی سوچے گا یہ تو بڑا گمبیر مسئلہ ہے آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں خود میں پوچھا ایک کو بولتا ہے ان کو سمجھانا پڑے گا اچھا ہے ان کو سمجھانا پڑے گا اور باقی جس کا جاب نہیں چل رہا اس کا باس اس سے ناراض ہے اس کو سمجھانا نہیں پڑے گا اس کو پیناتے سمجھ جائے گا یعنی اس کو پیناتے سمجھ رہا باس میرے سے ناراض ہے بھی عورت بولی میرا شوہر بہت ناراض ہے مجھ سے سنتا نہیں میری بات کو پینا پینا یہ تمہارا کام بن جائے گا شوہر راضی ہو جائے گا یعنی اس کو پیناتے سے اس کا دل صحیح ہو رہا اور ایک بے نمازی کو خود کو پیناتے سے اس کا دل صحیح نہیں ہوتا کون سا تعویز ہے یہ کہاں کا لائے آپ اس طرح کی آنگوٹی اور اس طرح کی چیزیں سب جھوٹی باتیں دھوکیں ہیں لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے اس چاہیے کا فائدہ اٹھا کہ کوئی بھی آدم ان کو بے حقوب بنا کے چلا جاتا ہے ایسا ایسا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ ان علیہ تمیمہ اس پر تمیمہ ہیں اس سے بیعتنے کرتا ہم ہیں ہاتھ ڈالا اور وہ تمیمہ توڑ دیا نکال دیا اور اس کو ڈالنے کے بعد میں پھر آپ نے بیعت کی آپ نے فرما جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا تمیمہ لٹکانا کیا ہے شرک ہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے تمیمہ لٹکایا کرتے تھے امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا اب یہ صحیح روایت ہے عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں ان علی ابن عبی طالب کانے قول علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے تعلیق التمائم شعبت من شعب الجاہلیہ تمیمہ لٹکانا جاہلیت ہی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جاہلیت کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے کیا کرنا تمیمہ لٹکانا تو یہ جاہلیت میں تمیمہ بھی لوگ لٹکایا کرتے تھے آج بھی مسلمانوں کے گلے میں آپ کو تمیمہ بہت سارے مسلمانوں کے گلے میں تمیمہ دکھائی دے گا ایک تمیمہ کھول کے ایک ساب لائے بتا دیکھو ایک فلاں کے پاس ملہ دکان میں لگاوا تھا نہ اس نے زندگی میں کبھی گوھر سے پڑھا اس کو نہ کسی اور نے اس پہ لکھاوا یا فرعون یا ابلیس اور کیا نہیں لکھاوا اس کے اوپر تعویز کھولیں یہ فرعون کو پکار رہا ہو یا عزازیل اور یا ابلیس اور یا فلان حامان اس کے اوپر اللہ کے دشمنوں کو پکار رہا ہو وہ بھی تعویز ڈالا ہے اس کی گلے میں ڈال رہا ہے اس کی دکان میں فریم کر کے لگایا ہوا ہے سوچئے ایسے ایسے تاویز ہوتے ہیں تاویز کھولنے کے بعد معلوم پڑتا اس میں کتنی کرامتیں اس کے اندر ہیں کیا کیا لکھاوا ہوتا ہے اور کچھ کھول کے دے گے تو کچھ بھی نہیں رہتا آرے اس کے پاس ٹائم کی طرح لکھنے کے لئے اتنا ٹائم اس کے پاس اس کے پاس لائن لگی گے بھائی وہ لیتا کاغذ دال کے دے دے دا لیتا کاغذ دال کے دے جا لوگوں کو کو جیسے پلاسیبو ہوتا ہے ڈاکٹروں بھی دیتے ہیں نا بازوکات کوئی پیشنٹ اس کو آئیسا ہوتا ہے مجھ کو دوا دو اس کو دوا نہیں دیتا اس کو لگتا ہے جب تک دوا نہیں دیں گے میں اچھا نہیں ہوں گا ڈاکٹر بلتا آپ اس کو کونسی دوا دینا اس کو زیرو دوا دیتے ہیں اس کو وہ گولی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کو دیتے ہیں دوا اس کو لگتا ہے ابھی کئیسا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا بہت بھاری دوا آئیی اس کو پلاسیبو بولتے ہیں ایسی دوا جو دوا نہیں وہ جسن کے لئے نہیں اس کی اس کی اکل کے لئے دوا ہے دلاسی کے لئے میں نے دوا کھایا کچھ لوگ کو ایسا لگتا ہے جب تک دوا کھایا نہیں اچھا نہیں ہوتا ان کے لئے ایسی زیرو پاور کی دوا ہوتی اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے اس کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے منٹل اثر ہوتا ہے اس کا دعویٰ میں نے کہا تو اس طرح کا کاغذ بانکی دے دیتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر تو یہ تمیمہ ہوتا ہے یہ جاہلیت کے شعبوں میں سے شعبہ اور جاہلیت کے عامال میں سے ایک عمل ہے اسی طرح سے وہ لوگ انسان تو انسان جانوروں کے بھی گلے میں تعاویز ڈالتے تھے مثال کے طور پر ابو بشیر الانساری کہتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد اسفاری ہی وہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وَالنَّاسُ فِي مَبِیتِهِمْ اور لوگ اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے رہنے کی رہائش کی جگہوں پر تھے فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَسُولًا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک میسنجر بھیجا پیغام دینے والا بھیجا رسول کہتے ہیں پیغام لے کر جانے والے کو کیا پیغام دے کے بھیجا آپ نے یہ حکم سب میں بھیجا پیغام بھیجا اللہ يبقین فی رقبت بعیر قلادہ کہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں کوئی ہار نہیں ہونا چاہیے من وطر کوئی وطر ایسا دھاگے والا کچھ چیز ہونا نہیں چاہیے او قلادہ اگر ہے کارڈ ڈالو اس کو یعنی اونٹ کو نہیں وہ دھاگہ کارڈ ڈالو جس اونٹ کے گلے میں کوئی دھاگہ ہے وطر کارڈ ڈالو اس کو کیوں اس لئے کہ یہ جو اس طرح کے دھاگے ہوتے تھے وہ نظر سے بچنے کے لئے ان کے گلوں میں اونٹوں کے ڈالتے تھے امام نوی کہتے ہیں قال ابو عبید کانو یقلدون الابلہ الاؤطار لئالا تصیبہ العی وہ اپنے اونٹوں کے گلے میں دھاگے اور رسیاں اور دورے ڈالتے تھے تاکہ اونٹ کو نظر نہ لگے فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِزَالَتِهَا اِعْلَامًا لَهُمْ أَنَّ الْأَوْتَارَ لَا تَرُدُّ شَيْئًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دھاگے کارڈ ڈالنے کیلئے کہا تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ ان دھاگوں سے کسی کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے کوئی بھالا ٹلتی نہیں ہے آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں سے کتنے اور پیلا رنگ کا ملے گا آپ کو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے دھاگا کیا یہ کہ یہ دھاگا ہے اس سے بلائیں کیا ہوتی ہیں ٹلتی ہیں یہ فلان درگا کا نارا ہے تو یہ اس طرح کے گھلے میں کالا دھاگا کوئی ڈالتا ہے کیوں نظر نہیں لگنا چاہیے تو کیا ہوگا یہ دھاگا اتنا پاورفول ہے نظر نہیں لگے کسی کیوں نہیں لگی کالا بعض لوگ ربر کا آتا ہے ہاتھ میں ڈالتے ہیں پینتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اس سے نظر نہیں لگی تو اس طرح کے دھاگے ڈورے وہ لوگ بھی بانتے تھے وہ آج مسلمانوں میں ہے کے نہیں ہیں ہے مسلمانوں میں ہیں دیکھیں سارا ادھر کا ادھر آرہا وہاں کی چیزیں سب یہاں پر مسلمانوں میں آج ہیں تو اس طرح سے وہ اپنے جانوروں کے گلے میں ڈالتے تھے دھاگے ڈالتے تھے ہار ڈالتے تھے اس طرح کے بچنے کیلئے